ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایٹی ایچ تو دوستو بہت سے اپنے فرینڈ سبسکرائبر کی ریکویسٹ کے اوپر میں یہ ویڈیو لے کے آئے ہوں کہ کمپوننٹس کو ملٹی میٹر سے کیسے چیک کریں تو دوستو اس پہلی ویڈیو میں آپ کو ریسٹر کپیسٹر ٹانزٹر اینڈ ڈائیڈ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کو دیجٹل ملٹی میٹر سے کیسے آسانی سے چیک کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جو ڈائیڈ ہے اس کو ملٹی میٹر سے کیسے چیک کریں گے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے ملٹی میٹر کی نوپ کو جہاں پہ ڈائیڈ کا نشان بنا ہویا ہے بجر کا نشان ہے وہاں پہ سیٹ کر لیں اور سب ہی جو ڈائیڈ ہیں ان کے ایک طرف ایک نشان بنا رہتا ہے جو نیکٹیو سائیڈ میں رہتا ہے ایک لائن رہتی ہے تو اسے نیکٹیو سائیڈ میں اور پوزیٹیو کو پوزیٹیو سائیڈ میں جیسے لگائیں گے ملٹی میٹر بھی یہ کچھ ڈیجٹ دکھائے گا اور اپوزیٹ کر لگائیں گے تو کچھ بھی یہ نہیں دکھائے گا اور جو ڈائیڈ ہے یہ بھی ایک لائٹ امیٹنگ ڈائیڈ ہی ہے اسے بھی سیم طرقے سے ہی چیک کریں گے لیکن اس کو چیک کرتے ٹائم یہ تھل کی روشنی بھی آپ کو دکھائے گا اگر یہ جو ڈائیڈ ہے سیمپل ڈائیڈ ہم نے پہلے چیک کیا ہے دونوں طرف چل رہا ہے تو اٹمی یہ شوٹ ہے دونوں طرف کچھ ڈیجٹ دکھاتا ہے اگر دونوں طرف ہی نہیں ہو رہا شو تو اٹمی یہ اوپن ہے اس کے بعد دوستو سیم جگہ کے اوپری ہم ٹرانزیسٹر جو ہے اس کو چیک کریں گے یہ ایک ٹوین تیس پچپن ٹرانزیسٹر میرے پاس ہے تو اس کا بیس میٹر کلیکٹر پہلے سے میرے کو معلوم ہے لیکن آپ کو نہیں بھی معلوم ہوگا تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایک ٹرانزیسٹر ہے تو اس کے بیس پہ میں نے پوزیٹیو دیا ہے کلیکٹر اور امیٹر پہ جو میں ہے نیگٹیو سائیڈ لگاؤں گا تو یہ کچھ ڈیجٹ جو ہے اس پہ شو کرے گا ملٹی میٹر میں لیکن اگر میں اس کو اپوزیٹ لگاؤں گا اس کے بیس پہ میں نیگٹیو دیتا ہوں اور کلیکٹر اور جو امیٹر ہے اس پہ پوزیٹیو تو یہ کچھ بھی نہیں دکھائے گا ٹرانزیسٹر آپ کا اوکے ہے دوستو بیس میں جو پوائنٹ آپ نے دیا ہے اس کا خیال رکھنا آپ نے یہ دیکھئے اس میں بیچ میں جو بیس پہ میں نے نیگٹیو پوائنٹ دیا ہے تو ٹرانزیسٹر جو ہے پی این پی ٹرانزیسٹر ہے اور اپوزیٹ جیسی ہم اسے لگائیں گے تو یہ کام نہیں کرے گا ٹرانزیسٹر آپ کا ٹرانزیسٹر جو ہے اوکے ہے اگر یہ دونوں طرف کام کرتا ہے تو یہ شوٹ ہے اگر کچھ بھی کام نہیں کرتا تو یہ اوپن ہے اب بات آئیتے کہ اگر آپ کو ٹرانزیسٹر کے بیس میٹر کلیکٹر کا معلوم ہی نہیں ہے کہاں ہے تو آپ بار بار جو ہے اس کی سبھی پینیں چینج کر کے چیک کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا ٹرانزیسٹر این پی این ہے یا پین پی ہے اور اس کا بیس کون سا ہے دیکھے میں سبھی طریقے سے لگا کے اس کو چیک کر رہا ہوں جہاں بھی یہ ڈیجٹ شو کرے گا تو بیس ہمیں مل جائے گا تو دوسرے پینٹ ہمیں آسانی سے پتہ چل جاتے ہیں کہ میٹر کلیکٹر یہ دیکھے تو اس کا بیس جو ہے فرسٹ نمبر پہ ہے تو بیس پہ پوزیٹیو دیا تھا تو یہ ٹرانزیسٹر جو ہے سائیڈ والے دونوں این اور بیچ والا پی تو اس کے بعد دوستو یہ جو ریسٹنس ناپنے کے لیے ریسٹنس کا اگر آپ کو ریسٹنس کا مان کا ایڈیا ہے کلر کوڈ آپ کو معلوم ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو آسانی سے تو یہ ہنڈرڈ اوم کا ریسٹنس تھا جیسے تو میں نے ٹو ہنڈرڈ پہ اس کو سیٹ کیا تھا لیکن ابگر آپ کو ریسٹنس کے بالے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنا اس کا مان ہے تو آپ اسے ون میگا اوم یعنی کہ میکسیم ٹو تھوزن ہم یہاں پہ ٹو میگا والی جگہ دیا وہاں پہ اس کو سیٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں جیسے ون میگا کے ریسٹنس ہے تو پروکسیمیٹ ون تھوزن کے آس پاس یہ مان دکھا رہا ہے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے یہ جو ہے ویریابل ریسٹنس ہے جیسے آپ اپنی مرجی سے کام زیادہ کر سکتے ہیں یہ فائیو کے کے ہے تو میں اس کو چیک کرنے کے لیے ملٹی میٹر کی نوپ کو ٹونٹی کے پہ سیٹ کروں گا تو جیسے ہم نوپ کو کمائیں گے ہم اس کو کام زیادہ اپنی مرجی سے کر سکتے ہیں تو اس لیے اسے ویریابل ریسٹنس کہا جاتا ہے تو دوستو اس میں ہم آپ کو جیسے فاسٹلی بتا رہا ہوں جیسے ڈیپلی نہیں بتا رہا پھر بھی اگر آپ کو جرورت ہوگا اس کے بارے میں تو پلیز مجھے کمنٹ میں پوچھیں میں آپ کو جرور بتاؤں گا جو ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا آٹومیٹک نائٹ لیمپ کا اس میں ہم نے اس کو یوز کیا تھا یہ بھی ایک طرح کا ریسٹنس ہی ہے تو جب اس روشنی میں یہ ہوتا ہے تو بہت ہی کم مان یعنی کچھ ہی اوم میں ہوتا ہے جیسے یہ اندیرا ہو جاتا ہے تو اس کا مان کافی اوپر چلا جاتا ہے یہ دیکھیں اندیرا ہوتا ہی ہے میکا اوم تک چلا جاتا ہے جتنا میکسیمم اندیرا اس کے اوپر پڑے گا تو یہ LDR ہے لائٹ ڈپینڈنٹ ریسٹر تو اس کے بعد دوستو آجاتے ہیں کپیسٹر اس میں نون پولر یا جو بھی کپیسٹر آپ کے پاس ہیں سب ہم چیک کر سکتے ہیں جیسے یہ 100UF کا کپیسٹر ہے ان کو چیک کرنے کے لیے دوستو ہم جو ملٹی میٹر کا نوب ہے وہ 2000 اوم جہاں پہ ہوگا وہاں پہ اس کو سیٹ کریں گے پہلے اور نیگٹیو کو نیگٹیو سے اور پوجیٹیو کو پوجیٹیو سے لگائیں گے جتنا مان جیدہ ہوگا تو تھلکہ فلکہ اوپر یہ ڈیجٹ دکھائے گا لیکن یہ چارج ہو جائے گا لیکن اس کا مان کم تھا اس لئے اس نے کچھ ڈیجٹ نہیں دکھائے اس کے بعد ہم ڈیسی ٹونٹی وولٹ میں سیٹ کر کے چیک کریں گے تو یہ وہاں پہ وولٹیج دکھائے گا جیسے 2.8 اور دیرے دیرے یہ ڈیسچارج ہو رہا ہے جہاں ہم نے اس کو پہلے چیک کیا تھا 2000 جو اوم والی جگہ پہ وہاں پہ یہ چارج ہو جاتا تھا اور بعد میں یہ ڈیسچارج تو دونوں اس کی دارے جوڑ کے اس کو ڈیسچارج کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کم مان کا کبیسٹر ہے یہ بہت جلدی چارج ہو جائے گا اسی طریقے سے بہت ہی جلدی ڈیسچارج ہو جائے گا نون پولر سیرامک کبیسٹری بھی سے بولتے ہیں وہی ٹونٹی وولٹ میں جا کے ڈیسی میں اس کو چیک کریں گے یہ دیکھئے بہت بہت جلدی سے 0.76 سے بہت جلدی سے یہ 0 پہ آ گیا ہے تو دوستو یہ جو کمپوننٹس ہیں جو مین تھے میں نے آپ کو بتایا ہے ایک ویڈیو میں اس پہ اور بناوں گا جو کمپوننٹس رہ گئے ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کچھ بھی آپ کو اس کے بارے بجاننا ہو تو پلیز مجھے کمینڈ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی جرور دبائیں جو آپ کو میری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تھانکس فور واشنگ میکن